بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناودو و یا کنستائین میرے پاکستانیوں میں جو آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ کل ایک آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کیا اور یہ کہ یہ پہلے سے پلان بان رہا تھا اس کا کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے ہم نے کیا اور اور جس طرح کی وہ بات کی گئی مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا دو تین پوائنٹ رکھوں کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے دیکھیں اب یہ موقف آگیا ہے آئی ایس پی آر کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے یہ ہمارا بھی موقف ہے یہ میرا موقف ہے میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپرنسی کی گئی ہماری گورنمنٹ گرائی گئی جبکہ پاکستان کی تاریخ میں دو سالوں میں آخری ہمارے دو سالوں میں بہترین معاشیت اوپر جاری تھی آپ اگر ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پاکستان ایکنومک سروے پڑھ لیں تو وہ ان کی حکومت کا بھی پڑھ لیں جب ان کے دور میں شائع ہوا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سترہ سال کے بعد بہترین ایکنومک پرفارمنس تھی اور سترہ سال پہلے اس لیے تھی کہ امریکی ڈالرز آ رہے تھے ہم امریکہ کی وار آن ٹیلن لڑ رہے تھے یہ امریکی ڈالرز آنے کے بغیر باوجود یہ ایکنومی بڑھ رہی تھی انڈسٹری بڑھ رہی تھی ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی اور اس کے باوجود کے دو سال کرونا میں ساری دنیا میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہوا تھا اس کے باوجود اللہ کا کرم کہ ہم نے اپنی معاشیت کو بھی بچایا ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھا ایک کوورڈ ڈائنٹین میں وہ دنیا میں مثال تھے ایک امریکی ایک ایک ایکانومیس جو کام کرتا تھا ڈانلڈ ٹرمپ میں اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی مثال لے لیتا تو کتنے دس کھرب ڈالر بچا سکتا تھا تو اس گورنمنٹ کو گرائیا گیا ایک سازش کے تحت تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی اس کے بعد پچیس میں کو ہمارے ساتھ جو ہوا کسی پولٹیکل پارٹی سے ایسے نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور دو دو دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے تین بجے یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا تین لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی بتائیں ایک بھی ایف آئی آر کٹی ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا کسی کو پر ٹیئر گیسنگ ہوئی اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا ہمارے بنیادی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی اور ہمارے اوپر ہی پرچے کٹ گئے میں نے تب پچیس چھبیس کی صبح کو اپنے دھرنا کال آف کیا کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جا رہا ہے جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہتی تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سستیاں کم ہوئی جب ہم تیس بائی الیکشنز جیت گئے سینتیس میں سے باوجود رسکہ کے پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی یہ بارہ جماعتوں کی میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا یہ بھی سازش تھی کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں کچھ نہیں کر سکا پھر جو جی آئی ٹی بنی پنجاب کی ہماری گورنمنٹ تھی اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ تین شیوٹر تھے ایک ہی بجائے وہ جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے سازش تھی کیونکہ نہیں ان جی آئی ٹی کو چلنے دیا اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے ہم اشورٹی بونڈ جب دیرہ تھا میں کی جراب ہم میں وہاں اٹھارہ مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کامپلیکس میں جاؤں گا کوئی قانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ چوبیس گھنٹے حملہ کیا اور وہ اشورٹی بونڈ بھی نہ لے پولیس کیونکہ انہوں نے مجھے اخواہ کرنا تھا یہاں سے یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے چوبیس گھنٹے ٹیئر گیس کبروں کے اندر کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا اٹھارہ مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلہ نہ حملہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں سارا وہاں اوپر آئے ایسے نے اس کو ٹیک آور کیا ہوا تھا جو جوڈیشنل کامپلیکس ہے سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے بند کر دیئے پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے اگر اندر چلے جاتے تھے دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا وہاں بچا میں اس کے بعد اگلے دن یہاں دو دن کے بعد تین دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا وہ مجھے پہلے پتا چل گیا میں نے ٹی وی پہ چلا گیا وہ رک گئی بعد تو سازش تو کیا ہو رہی تھی سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جاری تھی الیکشن اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا اور پلان تب سے بنا ہوا تھا کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر جسے ستر سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کربنل کیس نہیں ہوتا چند بینے میں آج ایک سو ستر سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں یہ یعنی کونسے انصاف کا تقاضی ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسری دل کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے تو یہ کونسا یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا اس سے بڑی سازش کیا ہے جمہوریت سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا ہے اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب ازادی ختم کرنا ہے تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے اور پھر جو نو میہ کو ہوا اب آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نو میہ کو جو ہوا ہے وہ ایک پڑی سازش چلتی آ رہی تھی تو وہ سازش سامنے آئی بغاوت مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے مجھے پتا تھا پکڑنا ہے انہوں نے مجھے نو میہ کو میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارن دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کے حوالے کر دوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس ہزار پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے انہوں نے اٹیک کیا شیشے توڑے عملہ جو بیٹھا ہوا تھا ریجسٹری آفس کا اسلام با دائٹ کو اس کو مارا وکیلوں کو مارا مجھے لگا مجھے اس طرح لے گئے جس طرح کوئی دہشتگرد ہے غیر قانونی طور پر مجھے پکڑا کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اشتیال آنا تھا لوگوں کو اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلانڈ تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو دنوں کے اندر آپ دس ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے جب سے پہلے سے پلانڈ نہیں بنا ہوا تھا اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں بری طرح رکھا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے کسٹوڈیل ٹوچر کی جا رہی ہے اور جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے جی میں تحریکن صاحب چھوڑا ہوں سب کچھ ماف تو میرا اب سوال یہ ہے کہ آئی اس پی آر کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے بھائر کیا جائے یہ ایک سو ستر کیسز اس لیے ہیں کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو اور یہ ملٹری کوٹس میں میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سیول کوٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ بوگس کیسز ہیں تو اس لیے ملٹری کوٹس بنایا جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اسے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کوٹس میں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ جج جوری اور ایکسیکیوشنر تو اب بانی نہیں سکتے وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے بیچ میں تو کوئی کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیا جائے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا میرے پاس تو اب آہستہ ایسا ثبوت آیا ہے کہ یہ پورا پلان کر کے ناؤں میں کوئی انتشار کیا گیا ہے یہ جو جگہیں جلائیں گئی ہیں یہ پلان ہوا ہوا تھا پہلے سے یہ جو پکڑے تھے دس ہزار لوگ یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے یعنی جو کاتا ڈالا ہوا تھا جو بار بار مجھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہیں ان کو یہ کہ جی امران خان کے اوپر کاتا ڈال گیا ہے آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے پہلے تو ان کی بزنسز بھی بند کرتے ہیں گھر بھی توڑتے ہیں سب کچھ لیکن ساتھ پر یہ مایوس بھی کر دیتے ہیں کہ جی امران خان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تو بڑے رسپیکٹ فولی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے میری ایک اور ریکویسٹ ہے یہ ٹیلیویز ہونی چاہیے ٹرائل کیونکہ یہ ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے پبلک میں ہونی چاہیے سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں قوم کے سامنے رکھیں کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری بہر بیس سال باہر کمائی کی سب کچھ بیچ کی آج میرا پاکستان میں میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے جو سارے آج دبائی بیٹھے ہیں پاکستان کے فیصلے دبائی میں ہو رہے ہیں مجھے یہ آج بتا دیں گے کبھی سنا ہے نرندر موڈی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو پٹھا کے فیصلے کر رہا ہے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا یا یورپین پرائم منسٹرز کئی اور جا کے کر رہے ہیں کبھی دنیا میں سنا ہی ہے یہ ملک سے مزاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کی دبائی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں لنڈن میں بڑی پراپرٹیز ہیں اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے یہ ہماری آئے سائے نے ہمیں بتایا ہے یہ نیب کے جو پہلے چیرمن تھے جنرل امجد انہوں نے مجھے آج سے بیس سال پہلے تئیس سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفرمیشن آتی تھی کیونکہ آئے سائے کے پاس انفرمیشن ہوتی تھی ادھر سے ہمیں انفرمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں انہوں نے کتنا پیسہ کیا فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا وہ لوگ جو آج ارب اور ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دائشت دردی کر رہی ہے ڈان لیکس میں دوسری طواست زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمیرل منل کو وہ حسین اکانی اس کا ایمبیسٹر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے امریکنوں کو کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں جن کے ارب اور ڈالر باہر پڑے ہیں اور جو آج سارے مل کے یعنی پاکستان میں انہوں کوئی جگہ نہیں ملی میٹنگ کے لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے اور عمران خان جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے بیچ کے آج پاکستان ہے وہ غدار بن گئے مجھے یہ بتائیں میں پرائیم منسٹر ساڑھے تین سال تھا مجھے ایک بتائیں میں نے نیجی دورہ کیا ہوں پرائیوٹ وزٹ کی وہ میرے بچے انگلنڈ میں تھے دو دفعہ مجھے برطانیوں کے پرائیم منسٹر نے آفر کی کہ لنڈن آؤ میں کیوں نہیں گیا کیونکہ میں جب کوئی باہر کا دورہ کرتا تھا پہلے میں یہ دیکھتا تھا میرے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ جب میں ایک پرائیم منسٹر باہر دورہ کرتا ہے پاکستان کے ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہمارا مکروز ملک ہے میں تو اپنے بچے تر نہیں گیا نواز شریف بائیس دفعہ نیجی دورے کیا اس نے لنڈن کے جب وہ پرائیم منسٹر تھا آسر زرداری پچاس دفعہ دوبئی گیا جب وہ پریزیڈنٹ تھا اور اور ملکوں کے علاوہ تو آج مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے ہیں جو دبائی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں یہ محبت وطن ہیں اور میں اور میری جماعت ان کو غدار کہا جا رہا ہے اس لیے اس کی اوپن ٹرائل کریں یہ بیٹھے ہیں اس کو ٹی وی کی اوپر یہ ٹرائل آئے مجھے موقع ملے بتانے کا قوم کو کہ ہمارے سے ہوا کیا کیا ہے میرے سے کس طرح غداری کی گئی ہے کس طرح میرے سے جھوٹ بولے گئے ہیں کس طرح کمر میں چاکو مارا گیا ہے اور آج پاکستان کو گھٹنے پہ پچا دیا ہے آج ہم معاشی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ نرندر موڈی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کو چھوڑ دو یہ اپنے بوجھ میں ہی کر رہا ہے آج یہ سٹیٹ پر آئی ہے چودہ مہینے پہلے اس طرح کی کسی کوئی سٹیٹ پر آئی تھی ذرا صرف دیکھ لے کہ پاکستان کا وقار کدھر تھا اور آج کدھر ہے پاکستان جتنی انہوں نے خدمت کی امریکہ کی یہ فورن منسٹر نے اچھی تھی انگریزی بول کے اور پتہ نہیں اربو روپے کے دورے کر کے اور اوپر سے شباز شید سارا وقت دورے کر رہا ہے باہر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی نرندر موڈی کے دورے پہ ہمارے ہمیں ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کبھی بائی لیٹرل میٹنگ میں وہ تیسرے ملک کو برا بھلا نہیں کہتے انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستانی دہشتگردی کر رہا ہے مطلب یہ کہ کشمیر کی جو ساری وہ جو بچاروں اتنی دیر سے اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان دہشتگردی کر کے لڑ رہے ہیں وہ ازادی کی جنگ نہیں ہے یہ اتنا برا ہمارے اوپر انہوں نے جو اب میں کیا کہوں کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے اوپر تماشا مارا ہے اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ کبھی نہیں بولیں گے لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں ایک تاریخ کا طالب ہم یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئی اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفینس میں نیوکلئر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں یہ اب پاکستان میں آگئی ہمارے معاشی حالات بلکل ہی جدر پہنچ گئے ہیں اس سے ایک ایم بیلنس پیدا ہو گیا ہے آج ہندوستان جس طرح نریندر موڈی نے تکبر میں باتیں کی ہیں آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتوار اب سمجھتے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے وہ گرائیں گے ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتوار ہے روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلئر پروگرم ختم ہو چکا تھا اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتوار ہے امریکہ ایراک میں اور افغانستان میں اس لئے گیا کہ وہ بہت طاقتوار تھا ان سے تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتوار ہے ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے ملک کو متحد ہونا چاہیے ملک کو ازاد رکھنے کے لیے قوم کو کٹھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس کا مطلب جو ملک کی اکثریت عوام ہے جو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اس کو اپنے خلاف کر لے یہ ملک کو نقصان ہے ہماری پھر سے اکانومی بیٹھ چکی ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں جو کوشش کرنے جا رہے ہیں کچڑی پک جائے پولٹیکل انجینئرنگ سے وہ اور ملکم زور ہونے والا ہے میں اس لیے پھر سے کہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں اس وقت پاکستان کو ایک ہی راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن لوگوں کو امید صرف تب آئے گی امید ختم ہو چکی ہے نوجوان جو چھوڑ چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں پروفیشنلز جو ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو غریب لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں باہر ملک سے نکلنے کے لیے ان کو امید چاہیے اور کسی چیز سے امید نہیں آنے لگی سوائے ایک چیز سے صاف اور شفاف الیکشن پاکستان پائندہ بار